بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیر ویورز ایم وش فوڈ ان اینڈ وینچر میں آپ سب کو خوش آمدید ہے آج ہم بنا رہے ہیں زبردستی کڑک چائے خوشبو کے ساتھ آپ اس کو بنائیں آپ کو ضرور مزہ آئے گا اور اس میں ہم کچھ ایسے انگریڈنٹس ڈالیں گے جو ہم سردی میں اس چائے کو مزید انجوائے کر سکتے ہیں اور یہ چائے آپ کو گرم رکھے گی تو آئیے شروع کرتے ہیں اپنی آج کی ریسپی خوشبو والی کڑک چائے اس کے لئے میں نے ایک سے ڈیڑھ کپ دودھ لے لیا ہے اور اس میں ایک کپ پانی شامل کر لیا ہے اور اس کو پکنے کے لئے رکھ دیا ہے اب ساتھ ہی میں اس میں شامل کر دیتی ہوں دو الائچی تو ڈیر ویورز جب تک اس میں بائل آ جاتا ہے تو میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل ایمیش فوڈ این ایڈوینچر کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو لائک ضرور کریں تینکیو تو ویورز جب تک اس دودھ میں بائل نہیں آ جائے گا ہم نہ اس میں پتی شامل کریں گے اور نہ ہی چینی کا استعمال کریں گے چینی کا استعمال تو ہمیں ویسے بھی چائے کہ آخر میں کرنا چاہیے جب چائے ہماری بلکل ریڈی ہو جائے جی تو ویورز دودھ میں بائل آنا شروع ہو گیا ہے اب میں اس میں شامل کر دیتی ہوں دو چمچ کے قریب پتی اور اس طرح سے اس کو پھینٹنا شروع کر دیتی ہوں ایسے آپ نے چائے کو پھینٹنا ہے اس طرح سے یہ چائے بہت فلفی اور بہت کریمی اور سموٹ سی بنے گی ساتھ ہی میں اس میں شامل کر دوں گی ایک ٹکڑا ادرک کا ایک ٹکڑا دارچینی کا اس طرح سے توڑ کے ڈال دیتا ہے ہم دو ٹکڑے کر کے ایک پیس کو اور یہ ایک چمچ کے قریب میرے پاس سونک ہے اب اس کو اچھے سے پکاتے ہیں یاد رہے کہ اس کو زیادہ نہیں پکانا ہے اب ویور سمس میں شامل کر دیتی ہوں دو چمچ چینی ماشاءاللہ سے ہماری چائے کا زبردست رنگ آیا ہے جیتو بیورز ہماری زبردستی خوشبو بالی کڑک چائے تیار ہے آپ بھی اس ریسپی کو بنائیں اور انجوائیں کریں اور میرے چینل ایموش فوڈ اینڈ وینچر کو سبسکرائب ضرور کریں فلیم میں آف کر دیتی ہوں اور اس کو کپ میں نکال لیتی ہوں جیتو بیورز دیکھیں ہماری چائے کا ماشاءاللہ سے کتنا زبردست کلر آیا ہے اب میں اس کو کپ میں نکال لیتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طرح سے جیتو بیورز میری ریسپی کو ضرور لائک کیجئے گا اور تیار ہے ہماری زبردستی کڑک کشبو والی چائے موسیقی 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 موسیقی